سر لکھین پور کی گھٹا کو لے کر کیا آپ کا کہنا ہے؟ لکھین پور کی گھٹا سرکتہ پردیس میں نہیں ہے بھارت کے لیے کلنگ کی بات ہے جو کسان دیس مہینے سے زیادہ دین کالے کالون کو سلینی کے لیے سمگا سرد ہے وہ صرف منطری کے ویروت کے لیے کہا ہوا تھا اور وہ بھی ان کا کارکرم نرست ہونے کے بعد جب لوٹ رہا تھا تو پیچھے سے اب تو ویجوالس آ گئے آ گیا ہے جیسے سپیچ میں گاڑی سے پروند آ گیا ہے ایسا پیپا صدرشہ ہندوستان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور غلام بھارت میں جنرل ڈائر کی آدھ بھاجبہ نے دلا دی جیسے جنرل ڈائر نے نرسنگار کیا تھا ویسا ہی نرسنگار موجودہ بھاجبہ سرکار نے کر رہا ہے ایک بات اس میں میں بہت جوڑ دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف جو آروپی ہیں ان کو گرستان نہیں کیا گیا اور جو ان پیڑیتوں کے آنسوں پوچھنے جارہا ہماری نیتہ آدھنی پریانکا گاندھی جی ان کو جیل میں بند کر دیا گیا کون ہے یہ پریانکا گاندھی دیش کے لیے بلدان دینے والی اندرہ گاندھی کی پوتی دیش کے لیے بلدان دینے والے پردان منطری راجیو گاندھی کی بیٹی ہے اور جہاں کس کے ساتھ رہی تھی تین چار لوگ اور جہاں گرفتار کیا گیا سیتا گرمے ہر گاؤں میں بہت ایک سر چوالیس بھی نہیں لگا تھا لکھینپور شروع بھی نہیں ہوا تو یہ عبیدانی گرفتاری کی میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے جب تک نہیں کیا کسی کی گرفتاری نہیں کی چار کسانوں کی اور ایک پتکار کی حتیہ کرنے والے گرفتار نہیں کیا ہاں جب سپریم کورٹ نے اسٹیٹس ریپورٹ مانگی نب دو لوگ گرفتار ہوئے جو اسپتال میں لیکن میں ایک سوال جاننا چاہتا ہوں یہ جانچ کا بھی سا ہے کہ بھاگے ہیں کی بھگائے گئے ہیں کل تک جو انٹریو دے رہے تھے منتری پتری جی اپنے گھر سے چاروں طرف سے ان کے گھر کو چھاؤنی منا دیا گیا ہے نب بینہ پرساسن کے انمت کو کوئی اندر آ رہا تھا نہ جا رہا تھا تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد کیسے وہ بھاگے